گیاروی امام کے مناسبت سے آہم امام کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں امام نے اپنے شنیوں سے وسیعت کرتے ہوئے فرمایا گیاروی امام نے اپنے شنیوں سے وسیعت کرتے ہوئے فرمایا یہ گائاروی امام جن کی ظاہر و عمر یہ ہے اٹھائیس سال کی ہے اٹھائیس سال گیارہ سال کے تھے دبی مدینے سے جو ہے وہ سامرہ آگے اپنے والد کے ساتھ اب والد کے بعد چھ سال کی زندگی ہے مدت امام اطافی توٹل زندگی اٹھائیس سال کی ہے امام اپنے شیعوں سے وسیعت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اوسی کم بتقو اللہ تمہیں تقوی الہی کی وسیعت کر رہا ہوں اور تمہیں یہ وسیعت کر رہا ہوں کہ ہمیشہ سج بولنا اور تمہیں یہ بھی وسیعت ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیلال رکھنا پڑوسی کا حق اور وہی پہ دوسری حدیث میں امام نے یہ بھی فرمایا کہ مسیبت جو کمر توڑنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پڑوسی اچھا نہ ہو یہ حدیثوں میں ہے کہ جب آپ کئی مکان خریدیں یا مکان دیکھیں تو سب سے پہلے آپ پڑوسی دیکھیں امام فرماتے ہیں کہ جو کمر توڑ دینے والی مسیبت ہے ان میں سے یہ کی ہے کہ ایسا پڑوسی مل جائے جو آپ کی اچھائیوں کو تو چھپا دے اب ذرا سا پرائی پتا چلے تو سب پھیلانے ہے کی نہیں آج کے زمانے میں ذرا سا کسی خطیم ذاکیت عالم کی گرم ملے فوراں باٹ سا تبلگ دین کرنے والوں کتنی نہیں پھیلے جاتی امام فرماتے ہیں کہ کمر توڑ مسیبت یہ ہے کہ تمہارا پڑوسی ایسا ہو جو تمہاری اچھائیوں کو چھپائے اور تمہاری ذرا سی برائی دیکھ لے تو وہ پھیلانے نہ شکر دے امام ہر زمانی میں امام رہتا ہے اور جب جب دین پر وقت پڑتا ہے تو امام ہی کام آتی ہے امام کا دو تھا قلصانے میں ہے امام کی زیادہ اتر زندگی قید خانے میں گزری ہے اٹھائیس سال کے عمر ہے اس اٹھائیس سال میں بھی زیادہ تر جو زندگی گزری ہے وہ قید خانے میں گزری ہے اور قید خانہ بھی کیسا ہے معلوم ہے اسکری جو کہا جاتا ہے آپ کو اسکری ایک علاقہ ہے اسکری بولتے ہیں چھاؤنے گو جہاں فوجے رہتی ہیں ان فوجوں کے درمیان قید خانہ بنایا گیا جس قید خانے میں آپ کو رکھا گیا ہے ایک تو قید خانے کی حفاظت کی جاتی ہے اور دوسرا ایسا قید خانہ جو چھاؤنی کے بیچ میں ہو تاکہ کوئی کسی انتبار سے بھی امام سے ملاقات نہیں کر سکے اتنی پابندی اتنی سکتی ہے زیادہ تر زندگی آپ کی جو ہے قید خانے میں گزری ہے قید خانے میں تھے قید آ گیا لوگ پریشان ہونے لگے مسلمان نکلے اور نجا جا کے جو ہے نمازی استسکہ پڑھ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوئی امام وقت کو اگر چھوڑ دو گے تو دعا کبھی قبول نہیں ہوگی امام وقت جو ہے وہ زندان میں ہے اور یہ امت جو ہے میدان میں آ کر نماز پڑھ پڑھ کا اللہ سے دعا کر رہی ہے بارش ہو جائے بارش ہو جائے بارش ہو جائے تین روز گزر گیا بارش نہیں ہوئی ایسے میں جب مسلمان ذرا پریشان ہوتے ہیں تو دشمن جو ہے اس پریشانی کا فائدہ اٹھت کر اپنے تبلیغ شروع کر دیتا ہے راہیب نکل کر آیا اچھی ہے فوراں اللہ قبول کر لے رہا مسلمان ہوگے پرشان جو ہے عیسائیت کا کرنے لگے اور لوگ ادھر کے گرویدہ ہونے لگے اور اس کے بعد یہاں تک کی جو حکومت کر رہا تھا وہ پریشان ہو گیا کہ اب یہ مسلمان ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے عیسائیت قبول کر رہے ہیں وہ رحیم بڑے فقر میں ہے ہم دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے مسلمان نماز پڑھ پڑھ کے دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو یہ حکومت پریشان ہوئی اور جب یہ پریشان ہوتے ہیں تو بھی امام یاد آتے ہیں قرید کھانے میں اپنا نمائندہ بھیجا جاؤ فضل دے رسول دے گوائیں مدد کے لئے امام نے آنے سے پہلے شرط رکھی کہا ہم آ رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے چائنے والے قائد ان کو آزاد کیا جائے امام کو جو ہے ہمیشہ اپنے چائنے والوں کو جو ہے درد رہتا ہے اب یہی آج نائب امام کر رہے ہیں کہا ہم آنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو قائد ہیں ان کو کہا آزاد کر دیے جائیں گے وہ آزاد کر دیے گا امام نکلے اپنے چائنے والوں کے ساتھ کہا راہیم کو بلاؤ آج وہ آیا پھر دعا کرنے کے لئے ہاتھ اٹھایا امام نے اپنے آدمی بھیجا کہا جا اس کی ہاتھ میں جو ہے لے کے چلے آؤ اس کی انگلی میں کچھ ہے اب جیسے اس نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لئے آثار نمودار ہونے لگے بادل آنے لگے یہ امام کا آدمی آگے بڑھا اس نے جو ہے راہیم کی ہاتھ سے جو ہے وہ ہڈی نکال دی جو اس سے اولیوں کے درمیان دیتی تھی لے کے آگیا امام نے اپنے ہاتھ میں لے کہا اب دعا کرو اب دعا کرو اب وہ دعا پر دعا کر رہا ہے کل تک مسلمان دعا کر رہے تھے خبول نہیں ہو رہی تھی آج یہ دعا کر رہا خبول نہیں ہو رہی ہے پریشان امام نے کہا کہ دیکھو آج اس کی دعا جو خبول نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تک جو دعا کرتا تھا اس کے ہاتھ میں جو ہڈی تھی وہ کسی نبی کی ہڈی تھی اور نبی کی ہڈی کے جو ہے وسیلے سے دعا کرتا تھا تو اللہ بارش بیٹ دیتا تھا آج یہ حلدی ہڈا لی گئی ہے تو یہ دعا اس کی خبول نہیں ہو رہی ہے امام نے بدلا دیا اور اسلام بھی یہی بدلاتا ہے کہ دعا مانگنے سے خبول نہیں ہوتی جب تک شرائط دعا نہ ہو شرط دعا یہ ہوتی ہے کہ والدین راضی ہو امام وقت کی اداعت ہو